دیکھئے کئی میٹنگیں جو ہے وہ کسانوں سے ہو چکی ہیں کسان پرتینیدیوں سے سرکار کی اور کئی میٹنگوں میں بھی جو ہے وہ حل نہیں نکلا ہے تیرا طریق سے وہ لوگ وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں تو سرکار کو حل نکالنا چاہیے تھا لیکن سرکار جو ہے وہ ٹرکاؤ نیتی اپنا رہی ہے اب انہوں نے جو پانچ فصلوں کا کہا ہے کہ پانچ فصلوں کا اگریمنٹ کرتے ہیں اور اس میں ایک جو گلت شبد وہ بول گئے وہ یہ ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ جو بھاونتر میں آپ دوسری فصل چھوڑ گے بدلو گے ایک تو ان کو یہ کہنا چاہیے کہ جتنی پیدا ہوگی ہم ساری گریدے میں بھاونتر کا کوئی سوال بیچ میں پیدا نہیں ہے اور دوسرا اس میں آئل سیڈ جتنے بھی ہیں چاہیے وہ سرجمکی ہے سرسوں ہے توڑیا ہے جتنی بھی آئل سیڈ ہے وہ اور باجرہ یہ دونوں چیزوں میں اور شامل کرنی چاہیے یہ تو کم سے کم ہونا چاہیے تھا اور جو حال ہے وہ باتچیت سے ہی نہیں کرتا ہے میں تو اب بھی سرکار سے یہ اپیل کروں گا کہ اب بھی ان کو دوبارہ سے باتچیت کرنی چاہیے اور بات کو آگے بڑھانا چاہیے اور کسان بھائیوں سے کہوں گا کہ آپ جو ہے وہ اتنا صحیح مجرور رکھیں کہ آپ کوئی فورسوں پر اٹیک کسی طرح کا نہ کریں تاکہ فورس کو کچھ ایسا کرنے کا موقع نہ ملے جس سے سرکار یہ کہے کہ دیکھو ہمارے اوپر اٹیک کر دیا تھا اس لیے ہم نے جواب میں کاروائی کی ہے ایم ایس پی گارنٹی کیا ہے کیا ہے فسلی گارنٹی دیکھئے ایم ایس پی کا مطلب ہے نیونتم سمرتھن ملیہ ویسے تو جو قانون بنایا گیا ہے انیس سو شیاست ستاشت سے لے کے جو سروع ہوا ہے اس کا مطلب یہ تھا کہ ہم بیجنے سے پہلے فسل بیجائی سے پہلے آپ کو ایک کنفرم بھاو طے کریں گے کہ آپ کی کم سے کم اس بھاو پہ بھکے گی اور اگر اس کے اوپر بھکے تو سرکار خرید سکتی ہے کوئی پرائیوٹ خرید سکتا ہے کیا تھا ایک سرکار کی ایجنسی کھڑے گی باقی بیپاری کھڑیں گے اگر ایم ایس پی سے نچے بھکے گی ہریانہ میں جیسے ہیفرڈ ہے پنجاب میں نے فڈیا سے دیکھا ہے نام اس کا اگر ایم ایس پی سے نچے بھکے گی تو وہ سرکار کی ایجنسیاں خرید دیں گی اگر ایم ایس پی سے اوپر بھکے گی تو پھر سارے بھولی داتا ایک جگہ پہ آکے کمپیٹیشن میں بھولی دیں گے اس کا اچھتم بھاؤ ملے یہ تھا اب 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 تب تو جو ہے وہ ایم ایس پی سے اوپر بھکتے رہے لیکن اب کیا ہے اب انہوں نے باہر سے آیات کرنا شروع کر دیا ادھارن کے طور پر کھردے تیل آیات کیے جب دو سال پہلے باہر سے آیات نہیں کر پائے تو آپ دیکھتے سرکسوں کا بھاؤ پینسٹھ سو سے سات ہزار کے بیچ رہا یعنی ایم ایس پی سے ایک ہزار پندرہ سو اوپر رہا اور اب انہوں نے پھر باہر سے گھدے تیل منگا لیا تو آج سرکسوں جو ہے منڈی میں پڑی ہے اور آج اس کا ایم ایس پی سے دو ہزار نچے ہے یعنی کہ آبدا بھاؤ رہ گیا تو جب یہ باہر سے کوئی چیزیں مگاتے ہیں یہی حالہ ہمارے مکہ کا ہے جب یہاں کے بھاؤ اوپر ہونے شروع ہوتے ہیں تو یہ باہر سے مگانا شروع کر دیتے ہیں اور جب یہاں کسی چیز کا بھاؤ پڑتا ہے تب اس کو ڈاؤن کرنے کے لیے اس کو باہر بیجنا بند کر دیتے ہیں تو اس طرح سے مطلب بھارت کے کسانوں کو جو ہے وہ دونوں طرح سے یہ نقصان پہنچاتے ہیں اگر ایم ایس پی سے اوپر بھی کہ تو ایک دم باہر سے مگا لیتے ہیں اور اگر نچے بھی کہ پھر ان کو کوئی دیکھتے نہیں پھر اس کو خریدتے نہیں اپیل رہے گی کل کے لیے کسانوں کے لیے خاص بار پر کچھ بس اپیل تو یہ ہے کہ کوئی اس طرح کا قدم نہ اٹھائیں جس سے فورس کو کوئی بھل پر یوک کر کے نقصان ہو دیکھیں نقصان تو ہمیسہ جب بھی کوئی جڑپے ہوتی ہیں تو کسانوں کا ہی ہوتا ہے اور جو ہمارے جو پرز والے بھائی ہیں ان سے بھی اپیل رہے گی کہ ہم ایسی دیس کے ہیں یکی پریواروں سے ہیں تو اس طرح کا کوئی قدم نہ اٹھائیں کہ کسی کا کوئی جانمال کا نقصان ہو ای وی ایم کی بیٹک بلائی گئی ہے اس کے بارے میں کیا ہے جی ای وی ایم کی بیٹک بلائی گئی ہے ہاں ای وی ایم پہ ایک بیٹک نہیں کہ وہ سوا کر رہے ہیں اس میں کئی لوگ شامل ہیں جیسے ایک دلی تنیتہ ہے وہ شامل ہیں دوسرے لوگ بھی کئی پارٹیوں کے لوگ بھی شامل ہیں ان کا میسیج میرے پاس آیا ہے کہ ان کی باعث طریق کو پنچائت ہے اور ہم اس کا سمرتھن بھی کرتے ہیں کیونکہ ای وی ایم جو ہے ای وی ایم آہ ووٹ کا کام کر رہی ہے اس میں گڑ بڑی ہے آہ ووٹ جو ہے وہ ایک تو جو آدمی ووٹ ڈال سرکار ڈرتی کے قصے ہے اندولنوں سے تب ڈرتی ہے اگر ان کو یہ لگے کہ اندولن میں اگر ہم نے بندے مار دیئے کوئی نقصان کر دیا تو یہ لوگ نراج ہو کہ ہمیں ووٹ نہیں ڈالیں گے اب ووٹ ڈالتی ہے ای وی ایم سے ای وی ایم میں گڑ بڑی کرتے ہیں بوٹ بٹنا کسی کے دبایا ووٹ کسی کو ڈالی اور اگر یہی چلتا رہا پھر تو ان کا عراج کبھی جائے گئی نہیں پھر تو لوگ تنتر بچے ہی نہیں اور اگر لوگ تنتر نہیں بچا تو ہماری مانگو گا کیا ویلیو بچی پھرتے ہمیں روج مارتے رہیں ہم ان کا خوش کر نہیں سکتے ووٹ کا ہم ان کو نقصان کر نہیں سکتے ان کو کیوں ڈال رہے گا اس لیے ای وی ایم تو بند ہونی چاہیے یا اس کا کوئی سسٹم ایسا نکالنا چاہیے کہ اس میں گڑ بڑی کا کوئی سوال ہی پیدا نہ ہو بائی اس کو بیٹھے کہ آپ جائیں گے ہاں بائی کو بیٹھے کہ ہے اور ہم نے ان کو یس کی ہے کہ ہاں ہم آئیں گے بائی اس طریقے بائی اس طریقے